اسلام علیکم می ایتشیم اینڈیو آچ ٹیکنیکل ایکسپورٹ میں ہیں تو آج کی اس ٹاپک میں ہم کور کرنے والے ہیں کہ موبائل فون استعمال کرتے وقت کن پوزیشنز کو استعمال کرنا چاہیے جب پوزیشنز کی بات آجائے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آتے ہیں نقصانات نقصانات موبائل فون کے بھی نقصانات ہو سکتے ہیں یہ آپ کی ذہن میں قویشن ہوگا کہ موبائل فون کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نقصانات جانا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کینٹ تک ہو سکتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بھی کلیر ہو جائے تو جب میں نے پوزیشنز کی بات کی تو اس کے ساتھ نقصانات کا لفظ یوز کی اب نقصانات موبائل فون کے ساتھ کیسے اٹیچ ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا وزیٹ کرتے ہیں تو وزیٹ کرنے کے دوران آپ کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت غلط بھی ہوتی ہیں اور بہت صحیح بھی ہوتی ہیں اب غلط کیسے ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا شروع کرتے تو جس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی حالت میں دو سے تین گینٹے آپ کے ایزلی جو ہے وہ بیٹھ جا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا سب سے پہلے تو آپ کی آنکھیں افیکٹیڈ ہوتی ہیں جب آپ فرض کریں کہ آپ نے ٹیک نہیں لگائی اور ٹیک لگائے بغیرہ آپ اپنے موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں اور آپ نے سر کو نیشہ کیا کچھ اس طرح آپ اپنے موبائل فون کو یوز کریں سب سے پہلے تو آپ کی جو آنکھیں یہ افیکٹیو ہوں گی اس کے بعد آپ کا جو ذہنہ وہ بالکل ہی موف ہو چکا ہوگا اس کو نہیں بتا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے اس کا اپنے مائنڈ سیٹ ہی اتنا خراب کر دیا کہ اب وہ آپ کا کام نہیں کر سکے گا اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کو تھکاوٹ یا بوجھ کا شکار ہو گئے نمبر تین پہ آپ کی یہ جو مسلز ہیں یہ گردن کے مسلز جس کو آپ پٹھے بھی بولتیں جب آپ اسی طرح دو سے تین گھنڈز کو رکھتے ہیں تو یہ بالکل ہی کھینچے جاتے ہیں وہ ہے آپ کی بیک بون وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جب آپ اپنے موبائل فون کو یوز کرتے ہیں اور ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کے یوز کرتے ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ویزٹ کرتے ہیں تو آپ ٹائم مقصود کر لیں کہ آدھا گھنڈا میں نے موبائل فون استعمال کرنا ہے پھر پانچ منٹ میں نے ریلیکس کرنی ہے پھر پانچ منٹ کوئی اور کام کروں گا جس سے آپ کا جو ذہن ہے وہ کسی دوسرے کامیں مصروف ہو اس کام سے نکال کے آپ دوبارہ پھر اپنے کام بھی طرف آئیں جیسے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ویزٹ کر رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں انسٹرگرام چلا رہے ہیں ٹویٹر چلا رہے ہیں جب آپ دوبارہ پھر آئیں گے تو آپ کا ذہن بلکل فریش ہوگا آپ کو بوجھ نہیں محسوس ہوگا آدھا گھنٹہ تیس منٹ پینتیس منٹ آپ نے اپنے دوبارہ پھر اکاؤنٹس کو دیا اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور پوزیشن میں بیٹھیں یا کوئی اور کام کر لیں جس کی وجہ سے آپ کا مائنسٹ کسی اور کامیں مصروف ہو جائے اس کام سے دوبارہ پھر آپ اس کامیں لے کے مطلب جب اس طرح آپ اپنے ذہن کو چاروں طرف گمائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو ذہنہ موف نہیں ہوگا کہ بلکل ایکٹیو اور چست رہے گا اس کو پتا ہوگا کہ میں انہیں آگے کیا کرنے کس سوال کا کس طرح جواب کرنے کس کو کس طرح ٹویٹ کرنے اس طرح کرنے سے آپ کا جو ذہنہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے زیادہ ورق کریں اور آپ کو بوجھ برڈن کا شکار نہ ہونے دیں مطلب اس طرح جب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پوزیشنز میں آپ آئیں گے تو آپ کے لئے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ نہ بھی آئی ہو اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے اس ویڈیو کو سمجھ آ بھی گئی ہو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کے ذہن میں آپ کے علم میں یہ نالج ہو کہ ہم کیوں بوجھ کا شکار ہو جاتی ہیں اسی ٹوپک میں ایک لہیدہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو صرف اسی بارے میں گائیڈ کیا جائے گا کہ کون کون سے نقصانات ہیں موبائل فون کے یہ صرف میں نے مین بتائیں آنکھوں کا سر کا گردن اور بیک بون یہ چار نقصانات جو مین ہیں اور اس کے زیادہ اکارڈنگ کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے پر ڈسکس کریں گے اگر یہاں تک آپ کو ہمارا ساتھ ہماری ویڈیو چلے گی تو لائک ضرور کی کمنٹ اپنا لازمی ان باکس میں کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ